کو کمی کی بنا لیں گے اس کو آگے نہیں چاہمین صاحب اس پہ آپ اس پہ ڈیسیزن ہو گیا میڈا کیا ڈیسیزن ہو گیا ہے اس پہ ڈیسیزن ہو گیا ہے کہ ہمارے آوز دیکھے گا وہ اس طرح پاس ہی نہیں کریں گے جب تک فلی سکتے ہیں آپ کی رولنگ کو کیوں ڈیفائی کر رہے ہیں کہ پہلے دن آنا چاہیے وہ تو میری رولنگ ہے میں نے کل بھی بتا دی ہے جی دونوں دونوں منسٹر صاحب اس پہ بتائیں جی کیوں نہیں لیں گے آپ نے کل فرمایا تھا کہ پی ایم ڈی سی کا آرڈننس اور جو منسٹر ہے وہ یہاں پہ آج موجود ہو پی ایم ڈی سی کے آرڈننس کے لے ہونے سے جو کپات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ رضا صاحب دس بچ کے چالیس منٹ پہ ابھی یہ ریسیو ہو ہے ہمیں فیکس کے منسٹر صاحب آؤٹ آف سٹی ہیں تو یہ کیا مزاک ہے سر شبلی صاحب یہ منسٹروں کو کہیں کہ جی آیا کریں کیوں نہیں آتے ہیں سر مسئلہ یہ ہے لیڈر آف دہ ہوس کریں لیڈر آف دہ ہوس جی مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم ڈی سی کے آرڈننس کے لے ہونے سے فرق یہ پڑھ رہا ہے کہ دس ہاؤس is being denied its constitutional right under article 89 article 89 یہ کہتا ہے کہ اگر وہ آرڈننس جب لے ہو جائے تو یہ ہاؤس ڈس اپروول کی ریزولوشن جو ہے وہ لے کے آ سکتا ہے اب اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی منسٹر صاحب یہاں نہیں ہے آج اتنا بڑا حج پولیسی کا مسئلہ تھا اس پہ منسٹر پارلیمنٹری افیز نے آکے جواب دیا جان بوجھ کے کل بھی میں نے آپ سے یہی فرمایا تھا کہ جان بوجھ کے اس آرڈننس کو لے نہیں کیا جا رہا تاکہ کوئی ہاؤس جو ہے وہ اپنی constitutional right کو جو ہے وہ استعمال نہ کرے یہاں پہ تو عجیب صورتحال ہے جناب چیرمن کہ وہ ڈراب کا جو چیرمن اس وقت لگاوا ہے اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ نیب کے اندر it was shown that he had died and that he isn't alive and that his degree is also suspect and now he is appointed as چیرمن ڈراب جیمن صاحب ہمیں یہ یہ مجھے یہ کجیب صورتحال ہے جی جی لیٹر آف داؤس جی لیٹر آف داؤس سر اس پہ کل بڑی تفصیل سے بات ہو چکی تھی یہ ایک ایشو تھا جو کہ اس وقت کے لیے ریزولف کر دیا گیا تھا ہیلتھ منسٹر کو بڑا لیٹ انفارم کیا گیا آنے کے لیے آدھے گھنڈے کا نوٹس اس کو دیا گیا he was out of the city ہم اس کو نیکس سیشن میں جو بھی جب بھی ہوگا تو ہم اس کو یشو کو ڈسکس کر لیں گے اور آئی تینک کہ یہ بالکل ایک it is not it is not آتہ ہے لے آف داؤس جی آرڈیننس کو لے کرنا اس میں فس دے پہ very much in order very much constitutional it is no it is not رضا رضا ربانی صاحب آرٹیکل 89 میں کیا لکھا ہوا ہے does it stop us from لیں پرٹیکلر آرڈنس no you have to no مطلب ہے کہ is it unconstitutional it is not نہیں نہیں دیکھیں جی ruling تو ہے first day میں کر دیں آپ چیئر سے بات کریں اس دن ہاؤس سیشن میں نہیں تھا second january کوئی ایشو ہوا تھا اس پہ کل بھی بات ہو چکی ہے اگر یہ بات کرنا چاہتے ہیں اس کی ڈیلی بیسز پہ ریزنز دے گا اور یہاں پہ دو جنوری سے وہ پڑا ہوئے آرڈیننس چلے رضا صاحب اور منسٹر صاحب کو ابھی بلا شہر سے باہر ہیں کھنے در ہیں جی منسٹر ہیلتھ شہر سے باہر ہیں منسٹر فور ریلیجیس آفیرز جو ہیں وہ روٹ کے بیٹھے میں ہیں وہ ہاؤس کے اندر نہیں آ رہے ہیں منسٹر فور ایوییشن جن کی آج بزنس ہے وہ کراچی میں فور این افیرز جن جو اس ہاؤس میں جان کے نہیں آ رہے یعنی وہ تو ہمان میں ہیں انہوں نے رنگ کی وہاں سے ساہر سے جی ساہر ساہب ایسی بات نہیں ہے ساہر آپ دیکھیں یہ وہ ضرور مانے ساہر وہ دوہا میں بیٹھے میں اب آپ مجھے یہ بتا میں رضا صاحب بتا انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جی اس پہ مجھے ڈیٹیل آ اس میں آکے خود ہی سٹیجمنٹ دینی ہے بڑا سیکرٹ ڈیشو ہے کسی کو پتا بھی نہیں ہے میں رہلا ہو اس لیے آپ نیکس سیشن میں میں اس پہ آ کے دے دوں گا میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیکس سیشن جب ہوگا اس وقت تک غالباً ٹاکس جو ہیں وہ کنکلوڈ ہو چکی ہوں گی اور وہ آ کے ایک فیٹ کمپلیس دیں گے اور کہیں گے اور وہ کیسے کہہ رہے ہیں جناب چیرمن وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اور کسی کو نہیں پتا فورن منسٹر سے پہلے ستائیس تاریخ کو ستائیس جنوری کو ڈی جی آئی ایس پی آر کا اتنا ڈیٹیلڈ انٹرویو فورن اخبار کو آیا ہے اس کے بعد اٹھائیس تاریخ کو فورن منسٹر نے جو ہے ملتان میں پریس کانفرنس کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر is aware of all the happenings he gave a very ڈیٹیلڈ انہوں نے اب اطلاع کر دیئے جی آرڈر نمبر فائیو تشریف رکھیں جی مسٹر اسد عمر منسٹر فور فائنانس ریوینیو ان اکنامک افیرز می موو آرڈر نمبر فائیو یہ اور ہے جی یہ اور پھر بعد میں بات کریں آپ کل بھی آپ کو میں پکارتا رہا ہوں لیکن آپ دے نہیں تو رک پای سوی quier بھی سوی وی